لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ وما کنا لنحت دیا لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد الصلاة والسلام على اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ على عدائه مجمعین من یومنا حازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه الكریم وبرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناك الا رحمت للعالمين صلاوات پڑھیں محمد ماشاءاللہ صبح سے ابھی تک آپ مسلسل مختلف قطبہ و ذاکرین کو سماعت فرما رہے ہیں اور جناب زہرہ صلاة اللہ علیہ اللہ علیہ کی صیرت تیبہ کے بیان ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے تمام ہی مقررین نے اور تمام ہی علماء حضرات نے جو ہے وہ اسلاحی پہلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی اور یہی آج ہمارے سماج ہمارے معاشرے ہمارے مشتمع کی ضرورت ہے جیسا کہ اس سے پہلے جان صاحب نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ چاہت الگ ہے اور ضرورت لہذا چاہتوں پہ نہیں جانا ہے ضرورتوں کو دیکھنا ہے اگر ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے جائیں تو ایک ایسا سماج اور ایک ایسا معاشرہ ایسا مشتمع تشکیل دے سکتے ہیں کہ جو سماج کربلائی سماج کہلا سکے جو معاشرہ جو معاشرہ مولائی معاشرہ کہلا سکے جو سوسائیٹی ایک اسلامی سوسائیٹی کہلا سکے لیکن یہ سب کچھ ہوگا کرنے سے بولنے سے نہیں ہوگا صلاح پڑے محمد والے محمد والے خالی بولنے سے نہیں ہوگا اس لیے کہ بول تو ہم سیکڑوں سال سے رہے ہیں لیکن میدان عمل میں ابھی تک قدم وارد نہیں ہوا تو اور کتنا بولیں گے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے اور سامعین کونسا متقلم آئے گا اور کونسا صاحب کلام آئے گا کہ جس کے بعد یہ اثر پیدا ہوگا کہ سامعین میدان عمل میں اتر جائیں گے ہم بھی متمننی ہیں کہ وہ آ جائے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس کے انتظار میں سب ہیں شاید اسی کے منتظر ہیں وہ آئے تو ہم عمل کریں صلاح پڑے محمد والے محمد والے اول بھی اسی کی آمد پر ہے تو عزیزانِ گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کتنی تقریریں سنی یہ اہم نہیں ہے کتنے مطالب کو سماعت فرمایا یہ اہم نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جتنا کچھ سنا اس میں سے کچھ ایسا بھی ملا کہ جو قابل عمل ہو یا میں ایک قدم میدان عمل کی طرف آگے بڑھ سکوں اس لیے کہ عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں قربتن علی اللہ شرط ہے ہر اس عمل کا نام ہے عبادت اگر قربت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے اور فرما رہے ہیں اگر قربت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے لہٰذا عبادت کہتے ہیں اس عمل کو آپ کے اس فیل کو کہ جس میں اللہ سے قربت شرط ہے اجاز ذکر محمد والے محمد بھی عبادت ہے یا نہیں ہے یہ مجالس یہ فرشِ عذا یہ شہزادی کا تذکرہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت احادیثِ معصومین علیہ السلام کا بیان ایک بار صلاحات پڑھنے محمد سیرتِ اہلِ بیعت کے تذکرے یہ سب عبادت ہے نا کیونکہ نبی کریم نے فرما دیا ذکر و علی نے عبادت تو لہٰذا عبادت ہے سب کچھ تو جو عبادت ہے اسے قربتنِ اللہ ہونا چاہیے اگر نماز پڑھیں اور قربتنِ اللہ نہ ہو تو قبول نہیں ہے روزہ رکھیں قربتنِ اللہ نہ ہو کسی کی دکھانے کا مسئلہ سامنے آ جائے کیسا نہیں ہے ہم روزہ نہیں رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں حد یہ کہ شرکِ خفی کو اس حد تک جو ہے وہ ممانعت کی گئی اور یہ شرکِ خفی ہی ہے جو آج ہمارے درمیان معاشرے میں ایسا پھیل گیا ہے کہ وہ ازہان میں راسخ ہوتا چلا جا رہا ضروری نہیں ہے کہ کوئی بتو کی پوجا کرنے والا ہی مشرک ہو تجھے فرمائیے گا ضروری نہیں ہے کہ بتو کی پوجا کسی مورتی کو سامنے رکھ کے پوجا کرنے والے ہی کو مشرک کہا جائے نہیں جو اپنے نفس کا مطی ہو جائے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا صلاح قلع محمد آل محمد پر تو وہ بھی مشرک ہے اب یہ خواہش ہی تو ہے کہ نماز ادا کر رہا تھا اچانک سے کسی نے سلام کیا مسجد میں کوئی وارد ہوا قنوط کی حالت میں تھا رکو کی حالت میں تھا ذکر رکو کر رہا تھا قنوط پڑ رہا تھا بچ جیسے اس کو پتا چلا کہ کوئی آ گیا ہے ابھی تک تنہا تھا مسجد میں ہے نہیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ کوئی آ گیا ہے تو اب قنوط کے الفاظ میں جو ہے وہ ذرا سا مخرج استعمال ہونے لگا تو جو فرمائے یہی ہوتا نا اب ذرا سا قنوط جو ہے وہ مخرج کے ساتھ اب الفاظ کی ادائے کی سمر گئی تو سوال یہ ہے کہ پہلے جس کی باہرگاہ میں کھڑا تھا تو جو فرمائیے گا تو جو کسی کی عبادت کر رہا تھا نا کسی کی باہرگاہ میں کھڑا ہوا تھا نا اس کی عبادت کے لیے یہ اچانک سے کیا ہو گیا وہ تو ٹوٹے بھوٹے الفاظ بھی قبول کرنے کو تیار تھا صلاح پہ محمد والے محمد پر بھئی وہ تو ٹوٹے بھوٹے الفاظ بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا لیکن یہ کون آ گیا کہ جس نے تیرے لہجے کا لہجہ بدل دیا جس نے تیرا انداز بدل دیا تو ایزان اگرامی ہم سمجھتے ہیں شرک بودھ پرستی کا نام ہے نہیں شرک خالی بودھ پرستی کا نام نہیں ہے خدا کے ساتھ اگر اپنی خواہش بھی شامل ہو جائے تو وہ بھی شرک ہے بھئی خواہش یہی تو ہے کہ یہ مجھے یہ سمجھے کہ میں ربی بہتر طریقے سے پڑھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب اس کو شریک کر لیا نا تو عزیزان اگرامی ایک بات بس ذہن میں آ رہی وہ آپ کے سامنے عرض کر کے اور بات کو آگے بڑھاؤں گا ذرا غور فرمائیے گا ممبر کی ذمہ داری ہے کہ احکام شرعی کو اور شریعت اسلامیہ کو مسلمانوں کے اور مومنین کے درمیان یقینی بنائے یہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی مومن کو کسی حکم اسلام میں حکم شرعی میں شک ہونے لگے تو ممبر کی ذمہ داری عالم کی ذمہ داری خطیب کی ذمہ داری ذاکر کی ذمہ داری اور میں یہیں ذمہ داری کو نہیں روکنا چاہتا شاعر کی ذمہ داری کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ معاشرے میں کسی حکم کے سلسلے میں شک و شبات پیدا ہو رہے ہیں تو ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اشار کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ مقالہ نگار اپنے قلم کے ذریعے سے ممبر پہ آکے گفتگو کرنے والا اپنی گفتگو کے ذریعے سے خطیب خطابت کے ذریعے سے ذاکر ذکر کے ذریعے سے سب مل کر کے اس شک کو دور کریں لیکن بڑی عجیب آفت ہے ہماری اس قوم کے اندر کہ جو شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے وہ مقصر ہو جاتا ہے اور جو شکوک پیدا کرنے کے لیے ممبر پہ آتا ہے وہ مولائی کہلاتا ہے صلاح پڑھے محمد والے محمد پڑھے حجیب فرمائے جو شکوک پیدا کر کے جا رہا ہے وہ مولائی کہلہ رہا ہے اور اب تو لقب بھی بزاتے خود اپنے آپ ہی رکھ رہے ہیں مولائی حجیب فرمائیے گا مولائی ابھی شعر سن رہے تھے آپ برادر عزیز سے کتنا اچھا شعر تھا کہ جس نے تیرا دروازہ چوم لیا وہ ابوزر بن گیا وہ سلمان بن گیا وہ مقداد بن گیا تو کیا دروازہ خدا نے آسمان پہ اٹھا لیا بھئی وہ دروازہ خداوند عالم نے جناب زہرہ کا جو دروازہ تو آسمان پہ اٹھا لیا آپ کوئی نہیں چومے گا بھئی وہ دروازہ کل مدینے میں تھا آج گھر گھر میں ہے وہ دروازہ کل مدینے میں تھا آج تو گھر گھر میں ہے ہے گھر میں امام بھارگا نہیں تو کس کا گھر ہے وہ کس کا دروازہ اہلِ بیعت کا نا خداوند عزیز فرمائیے گا تو اب چوم کے کوئی ابوزر کیوں نہیں بنتا اب چوم کے کوئی سلمان کیوں نہیں بنتا اب چوم کے کوئی مقداد کیوں نہیں بنتا خداوند عزیز فرمائیے گا یہ شیری تغازیں کہ آپ نے کہہ دیا میں نے داد دے دی لیکن حقیقت کچھ اور ہے چومتنے سے جو ہے نہ کوئی مقداد بنا نہ کوئی سلمان بنا نہ کوئی ابوزر بنا بلکہ وہ ابوزر بنا کہ جو چوم کے میدان عمل میں اتر گیا وہ سلمان بنا جو محبت کو لے کے میدان عمل میں آ گیا صلاح بہے محمد و آل محمد پر وہ بنا ابوزر چومنے سے ابوزر بنتے اگر چومنے سے ابوزر بنا کرتے تو یہ تو ساری ابوزر ہوتے پھر ابوزر کے بعد چراغ لے کے ڈھونڈا تاریخ نے ابوزر نہ ملا پھر سلمان کے بعد ہم تلاش کرتے رہے تاریخ کے اور آخ میں کچھ سلمان مل جاتا سلمان نہ ملا شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا سلمان ناپید ہوتے چلے گئے غور فرما رہے ہیں تیزان اگرامی ہمیں مجلسوں سے ملا کیا ہے کچھ نارے کچھ ذہنی لذتیں یہی ہے نا کچھ ذہنی لذتیں کہ بہت اچھا پڑھا مولانا نے کیا پڑھا جی میار مجلس سمجھ لیا کہ جتنی داد ملے اتنی مجلس کامیاب یہی ہے نا یہ بھی نہیں پتا کہ جو ذاکر اور خطیب آخر میں پیغام دینا چاہتا تھا وہ داد کی نظر ہو گیا وہ داد کی نظر ہو گیا آدھو کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ ذاکر نے آخر میں کہا کیا سوچہ فرما رہے ہیں بس بازو کا انسان جو بازو میں بیٹھا اس نے کہہ دیا واہ تو یہ کیوں پیچھے رہ جائے گا یہ تم سے زیادہ سمجھتا یہ چاہے اس کی سمجھ میں آیا ہو یا نہ لیکن آپ سے پیچھے کیسے رہے اس کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا آپ ایک نعرہ لگائیں گے یہ دو لگائے گا یہ ایک نعرہ لگائیں گے تو یہ دو لگائے گا ورنہ اسے نہ سمجھ کہا جائے گا تو ایزان اکرام اس مجلسوں کا حدف ہی جب یہ بن جائے کہ کامیابی کی دلیل کیا ہے نعرے لگانا ہے میں کہتا ہوں کامیابی کی یہ دلیلیں نہ بنائیے کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد کی صیرت کے کچھ گوشے سن کر کے اٹھو تو وہ گوشے اپنے دامن سے ایسے باندھ کر کے لے جاؤ کہ اب جب بازار میں جاؤ تو اس پہ عمل کرو جب گھروں میں رہو تو اس پہ عمل کرو جب جو ہے معاملات میں داخل ہو تو اس پہ عمل کرو تو جو فرمانے جب یہ سب کرنے لگو گے تو تب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا تو ایزان اکرامی ہم سیکڑو سال سے داد دے رہے ہیں اہلِ بیت کے کارناموں پر یہی ہے نا سیکڑو سال سے داد دے رہے ہیں اہلِ بیت کے کارناموں پر دے رہے ہیں نہیں دے رہے نعرہ حیدری سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اس میں آپ کا کونسا کارنامہ ہے میں غور فرمائیے گا آپ کا کونسا کارنامہ کارنامہ تو اہلِ بیت نے انجام دیا آپ خالی داد دے رہے ہیں ایسا لگنے لگا کہ جیسے خداوند عالم نے انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کارنامے کرنے والے دوسرے داد دینے والے ایک کارنامے کرنے والے اور دوسرے داد دینے والے تو کارنامے کرنے والے تو کارنامے کر کے چلے گئے داد دینے والے ابھی باقی ہیں وہ داد دیے جا رہے ہیں اور داد دیے جا رہے ہیں چودہ سو سال پرانے کارناموں پر غور فرمائیے گا داد دی جا رہی ہے چودہ سو سال پرانے کارناموں پر خیبر کو میرے مولا نے اکھار دیا تیرا کیا اس میں تیرا کونسا کردار ہے بھائی جب مولا لڑ رہے تو تیر دیا کوئی جا کر کے یا وہاں جا کے کھڑے ہوگے بتا دیا ادھر سے بھی دشمن آ رہا کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا آجا مجمع کا مزاج یہ بن گیا اور وہی مزاج وہ چاہت والا جملہ کہ چاہت تو ان کی بھی کچھ ہے اور چاہت میری بھی کچھ ہے چاہتے تو سب کی ہیں کہیں ایسا نہ ہو اسلام چاہتوں کی نظر ہو جائے صلاح بڑھے محمد والے محمد پر چاہتے تو سب کی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اسلام چاہتوں کی نظر ہو جائے اب دیکھیں مجمع بھی بڑا ہوش یار سامین بہت خوشی آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت چالاگ ہیں یہ سب کو خوش کر کے بھیجتے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرتے جو شریعت سنائے وہ بھی اسے بھی خوش جو شریعت کو پامال کرے اسے بھی خوش دیوانہ تو انہوں نے ہمیں سمجھ لیا یہ سب صاحب اقل ہیں خدای قسم کیسی ذاکر کو لے آؤ ہر ایک کو خوش کر کے بھیجتے ہیں اور ہر ایک سے مسافہ کرتے وقت کہتے ہیں قبلہ بہت اچھی تقریر کیا اور یہ زاکر مہترم بھی سمجھ گئے ہیں سامین کو جہاں جاتے ہیں ایسا مولائی مجمع نہیں دیکھا کہیں بھی پورے ہندوستان گھومت ہمیں یا تو آج جھوٹ بول رہا یا کل جھوٹ بول رہا تھا دو میں سے ایک تو جھوٹ ہے نا کل فلا بستی میں کہہ رہا تھا ایسا مجمع نہیں دیکھا آج یہاں کہہ رہا ایسا نہیں دیکھا اس کا مطلب آمادہ کر رہا ہے ان کو کہ اسلام سنانا نہ پڑے جو میں سناؤں اسی پہ داد دے دیں سلاکڑے محمد والے محمد والے گڑوے بھوٹ نہ دینے پڑے اس کو ایزان اگرامی آپ کی چاہتے بھی ہیں جو ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں ہم کسی اور وادی کے مسافر اور آپ کی چاہتے ہمارا راستہ بدل دیتی ہیں ایسے ہی ہوتا نا آپ کی چاہتے ہمارا راستہ بدل دیتی ہیں ہم بھٹک جاتے ہیں دوسری وادیوں میں جا کر کے اب آپ کی چاہت تو یہ کہ مولانا کچھ ایسا سناؤ جس میں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور فرمائیے گا درہا کچھ ایسا سناؤ جس میں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے آپ کیا سننا چاہتے ہیں مولانا خیبر سناؤ تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ کا رول کیا اس میں مولانا ایک مرتبہ اور سناؤ کہ مرحب کو کیسے مارا میرے مولانے آپ کیا کریں گے لاشا اٹھا کے لائیں گے اس کا تو بھائی ہم سے تو قوم یہ چاہتی کہ مرے ہوئے کو بار بار مارو جو دشمن چودہ سو سال پہلے علی نے مار دیا قوم ممبروں سے ہم سے مرواتی انہیں مارو اور جو دشمن آج موجود ہے قوم کبھی نہیں کہتی کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ سلاح پہلے محمد والے محمد والے زندہ کے ساتھ کوئی زندہ کے مقابلے میں کوئی آنے کو تیار نہیں مرے ہوئے کو مارو مرے ہوئے کو مارو تو خیبر پڑھو ہندق سناؤ سنانی چاہیے میں منع نہیں میں منکر نہیں ہوں لیکن سناؤ اتنی کہ جتنا حق ہے اس کا اس سے زیادہ نہیں جذباتی مت بناو ایسا نہ ہو کہ یہ خیبر اکھاڑنے کے جذبات میں گھر جائے اور بھائی پر ڈنڈا پکڑ دے پہلے اسے یہ بھی بتا دو کہ خیبر اکھاڑا کیوں تھا خیبر اکھاڑا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ریزن ہے سبب ہے تو خیبر اکھاڑا کیوں تھا جب یہ سمجھ کے جائے گا کہ خیبر علی نے کیوں اکھاڑا تھا تو پھر یہ اپنے خیبروں کو برداشت نہیں کرے گا اور فرمارے ہیں ایک خیبر اکھڑا تھا ہر گھر میں خیبر کھڑا ہے قیامت آگئی ایک خیبر اکھڑا تھا ہر گھر میں خیبر کھڑا ہے اب میں کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے میں کہیں اور چلا جاؤں گا لہذا اب دو جملوں میں اس بات کو جلدی سے ختم کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں کہیں اور یعنی ایک خیبر اکھڑا تھا ہر گھر میں خیبر کھڑا ہے بس اب یہاں تک آگئے ہوں تو دو جملوں میں بات تمام کر دیتا ہوں خیبر ہے کیا اگر آپ اپنی نظر سے دیکھیں تو ایک بڑا دروازہ جو قلعے میں لگا ہوا یہی ہے تو جو فرمائیے گا اگر آپ اپنی نظر سے دیکھیں یا تاریخ کی نظر سے دیکھیں تو ایک بڑا دروازہ جو کسی قلعے میں لگا ہوا یہی ہے نا جسے ستر آدمی کھولتے ہوں ستر بن کرتے ہوں میں کہتا ہوں ایک ہزار کھولتے ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتا لیکن ایز دانگیرہ میں خیبر ایک قلعے کے دروازے کا نام ہے تو کیا آپ کے مولا کو چڑھ تھی کہ بڑے دروازے نہیں لگنے چاہیے بھئی آپ کے مولا ان چیزوں سے چڑھتے تھے یا اسلام کوئی حکم لے کے آیا ابھی تک کہ بڑا بھاٹک نہیں لگانا بھائی بھاری لوہے کا گیٹ نہیں لگانا ہلکے ہلکے لگاؤ یہ اسلام میں جو احرام ہے غلط ہے گناہ ہے یہ احساس نہیں ہے حضرت علی کیا شہرت چاہتے تھے کہ اتنا بھاری گیٹ جسے ستر نہ اٹھا سکے میں اٹھا دوں گا قیامت تک لوگ کہیں گے علی سے بڑا طاقتور کوئی نہیں شہرت چاہتے تھے آپ کچھ بول لیے تو تھوڑا سا بول دیے سہارہ دے دیجئے ایسا نہ ہو کہ کہیں میں ہی غلط بول رہا ہوں سلاکڑے محمد والے محمد تو نہیں چاہتے نا شہرت نہیں چاہتے قوت کا اظہار تو نہیں چاہتے نا اچھا قلعے کو لوٹنا چاہتے نا اوزباللہ یہودیوں کا مال ہے وہاں اسلام کو مال چاہیے تھا نہیں نا تو حضورم مجھے بتائیے پھر علی نے یہ خیبر اکھاڑا کیوں ان میں سے تو کوئی چیز نہیں چاہیے جو آپ نے منع کر دیا خود تو پھر علی نے خیبر اکھاڑا کیوں ہم نے علی سے پوچھا یا علی آپ کی نظر میں خیبر کیا ہے تو حضرت علی نے کہا کہ میری نظر میں خیبر جو اسلام کو نشر ہونے سے روک دے غور فرمائیے کہ ذرا جو اسلام کو آگے بڑھنے سے روک دے وہ خیبر ہے میں نے اس لیے نہیں اکھاڑا کہ طاقت کا اظہار کرنا تھا اس لیے نہیں اکھاڑا کہ شہرت چاہتا تھا اس لیے نہیں اکھاڑا کہ مجھے جو ہے ایسے دروازے اکھارتے ہوئے مزہ آتا تھا اس لیے یہ دروازہ نہیں اکھاڑا کہ مجھے خالی ذاتی دشمنیاں ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پھر کیوں اکھاڑ دیا کہ یہ اسلام کو پھیلنے سے روک رہا ہے اس لیے اس خیبر کو اکھاڑنا ضروری ہے تو علی کی نظر سے دیکھو تو ہر وہ چیز جو اسلام پھیلنے سے مانے ہو وہ خیبر ہے میری نظر میں خیبر ایک دروازہ ہے علی کی نظر میں ہر وہ چیز جو اسلام کو آگے بڑھنے سے روک دے وہ خیبر ہے تو جو فرمائیے گا اب مجھے انصاف سے بتائیے پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے اسلام ان دونوں پڑوسیوں تک کیوں نہیں پہنچ سکا تو جو فرمائیے گا بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے اسلام اس بھائی تک کیوں نہیں پہنچ سکا گھر کی خواتین بے پردہ نکل رہی ہیں یہ علی کے چاہنے والوں کے گھر میں اسلام کیوں نہیں پہنچ سکا تو جو فرمائے گا عدالتوں میں مومنین کے کیس پڑے ہوئے ہیں تو جو فرمائے گا عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ اسلام ہم تک کیوں نہیں پہنچ سکا تو جو فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خیبر اکھارا تھا علی نے کہ دیکھو میں اپنے زمانے کا خیبر اس لیے اکھار رہا ہوں کہ یہ اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا اگر تمہارے یہاں بھی یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں کہ کوئی چیز اسلام کو آگے نہ بڑھنے دے تو میرے خیبر کے اکھارنے پہ دات تو دینا لیکن اپنے خیبر پہلے اکھار لینا سلام پہے محمد والے محمد پہے پہلے اپنے خیبر اکھار لینا تو کیا اکھار لیے قوم نے اپنے خیبر نہیں اکھڑے نا بس ایزان اگرامی تو اسلام تو رحمت بن کے آیا تھا نبی تو رحمت بن کے آئے تھے رسالت و نبوت و رحمتوں کی بارشیں لے کر کے آئی تھی یہی ہے نا ہم نے میرے حبیب تمہیں نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے تو جو عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا اسی کا اسلام اسلامی مسلمانوں کے معاشرے میں زحمتیں کیوں پیدا کرنے لگا اسی کا لائے ہوا قانون نبی بھی رحمت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں قرآن بھی رحمت قانون اسلام بھی رحمت شریعت اسلامیہ بھی رحمت اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میرے پاس کیوں مجھے کہیں اور جانا ہے لہذا یہ سب رحمت ہیں اور جس جگہ کا تائین کیا اسلام نے نبی کی اس رحمت کی ابتداء کے لیے ظاہری دنیا میں یہ جملہ ذرا کہہ دو تاکہ محتاط ہو جائے کلام صلات پڑھے محمد والے محمد پا ظاہری دنیا میں نبی کی آمد کے بعد جہاں سے اس رحمت کے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا اس کا انتخاب کیا اس جگہ کا انتخاب کیا اس شہر کا انتخاب کیا اس قریے کا انتخاب کیا کہ جو عذاب کی کیفیتوں سے بھرا ہوا تھا جہاں رحمت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا صلی اللہ فرمائیے گا رحمت کا کوئی دور دور تک شائبہ نہیں تھا نبی کہاں آئے مکہ میں مکہ شرابیوں کا گھر فسادیوں کا گھر فتنہ گھروں کا گھر صلی اللہ فرمائیے گا یہی ہے نا مکہ وہ ہے کہ جہاں دو قبیلے ستر سال ایک ہی میدان میں کھڑے ہو کر کے صفے بنا کے لڑتے ہیں وہیں بچے پیدا ہوتے ہیں وہیں جوان ہوتے ہیں وہیں پروان چڑھتے ہیں اور وہیں کسی کی تلوار سے قتل کر دیے جاتے ہیں صلی اللہ فرمائیے اگر کسی کے اوٹ نے دوسرے قبیلے کے اوٹ نے دوسرے قبیلے کے حوز میں پانی پی لیا تو ستر ستر سال جنگیں چلتی رہیں یہ ہے مکہ کی حالت مکہ اس جگہ کا نام ہے اس قریے کا نام ہے اس زمانے میں جب نبی آئے ہیں کہ جہاں جگر کے ٹکڑوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے ہو رہے ہیں دفنیاں نہیں اولاد کا ایک حصہ دفن کیا جا رہا ہے دوسرے حصے کو بڑی چاہو چاہت کے ساتھ پالا جا رہا ہے پروان چڑھایا جا رہا ہے یہی ہے نا بیٹوں کی تو تعظیم ہوتی تھی عورتوں کی کوئی تعظیم نہ تھی تو اس ماحول میں نبی شنبی نے اپنا پیغام شروع کیا وہ صفے جو میدانوں میں جمی ہوئی تھی سالوں سے انہیں میدانوں کی صفوں سے بدل کے نمازوں کی صفوں میں بدلنا انہیں میدانوں کی صفوں سے بدل کے قتل و غارضگری کی صفوں سے بدل کے عبادت کی صفوں میں تبدیل کر دیا وہ لوگ جو لوٹ مار کر کے کھانے کے عادی ہو چکے تھے انہیں لوٹ مار سے دور کر کے شب خون مارنے سے بچا کر کے انہیں زکاة دینے کا عادی بنا دیا یہ تھا رحمت کا پیغام جو شروع ہو رہا تھا جو فرمانے ہیں آسو خزرج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تو جو فرمانے ہیں وہ بیٹیاں جو زندہ دفن جو آنا تھا مجھے جہاں وہ آ گیا وہ بیٹیاں جو زندہ دفن کی جا رہی تھی ان بیٹیوں کو خالی عزت ہی عطا نہیں کی بلکہ وہ مقام عطا کیا کہ تاریخ میں کبھی وہ مقام ملا نہیں تھا خداوند عالم نے کہا ہمیں تمہیں کوسر عطا کر رہے ہیں میرے معبود کفار و مشرقین تانے دے رہے ہیں ابتر ہونے کے تو دے رہا ہے بیٹی بیٹی کی اس ماحول میں کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں اگر دینا ہے تو بیٹا دے تاکہ ان کافروں کے موبند ہو جائیں ابتر کے تانے دینے والوں کے جو ہے زمانے قطع ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا بیٹی دے رہا ہے تو میرے معبود کیا موت و حیات کا مالک کوئی اور ہے بیٹے بھی دیئے لیکن واپس لے لئے اور جیسے جیسے بیٹے واپس ہوتے رہے ابتر کا تانہ اور شدید ہو گیا صحیح فرمارے ابتر کا تانہ اور شدید ہو گیا میں کہوں گا میرے معبود موت و حیات تو تیرے ہاتھ میں ہے نا تیرا نبی روز تانو تشریح سن رہا ہے کہ یہ لاولد ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے مقتون نسل ہے اور تو ہے کہ بیٹا دیتا ہے لے لیتا ہے ایک بردہ شاید نہیں خدا جواب دے نادان جب کسی راسخ رسم کو ختم کرنا ہو بری چیز کو مٹانا ہو تو پھر ضرورت ہے کہ جب ان کے درمیان اگر بیٹے دے دوں گا تو وہ بھی یہی سمجھیں گے جیسے ہم بیٹوں کی عزت کرتے ہیں ویسے نبی بیٹوں کی عزت کر رہا ہے ویسے اسلام اللہ کا دین بیٹوں کی عزت کر رہا ہے لہذا جہاں بیٹیاں دفن ہو رہی تھی خریب تم عالمین کے لیے رحمت ہو اور یہ تمہارے لیے رحمت ہے اور یہ تمہارے لیے رحمت ہے تاکہ دور جاہلیت کا انسان سمجھے کہ بیٹی کہتے کسے ہیں کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا اس کے لیے یہ بیٹی رحمت بن گئی اور جب تھوڑی سی پڑی ہو گئی چلنے پھرنے لگی تو حکم آیا میں تو جو کچھ بھی ہے کیونکہ نبی کر رہا ہے تو لا محالہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا ایسے تو کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا نبی تو لہذا آپ جب چلنے پھرنے لگی تو ادھر بیٹی چل کر کے باپ کی خدمت میں آئی سننے ترمزی میں تیہرہ مقام پر روایت ایک آج جبھا نہیں سننے ترمزی جانتے ہیں یہ چھے کتابیں صحیح کتابوں میں سے ایک ہے اس میں تیہرہ مقام پر روایت ہے روایت کیا کہ جب یہ بچی ننھے ننھے قدم رکھتی ہوئی باپ کے پاس آتی کس کے کون باپ سید القائنات فخر المرسلین تو جو فرمارے وجہ تخلیق قائنات جب ان کی خدمت میں آتی تو روایت کے جملے اِزَا دَخَلَتْ فَاطِمَةً فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ کہ جناب فاطمہ جب نبی کے قریب آتی تو نبی کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تو جو فرمائیے گا نبی کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے وَرَحَبَحَا اور مرحبہ فرماتے وَعَجْلَسَحَا عَلَى مَقَانِ اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے فاطمہ کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے کاش روایت اور آگے پڑھ جاتی اور فرمائیے گا کاش یہ روایت ایک دو جملوں کی اور آگے پڑھ جاتی تو مجھے یہ پتا چل جاتا کہ جب تک فاطمہ کھڑی رہتی تو نبی جو ہیں وہ کہیں بیٹھ جاتے یا کھڑے رہتے سلاح بہے محمد وعال محمد پر لہذا نبی کریم نے زہرہ کی عذبت کے ذریعے اس دور جاہلیت کی اس رسمِ بط کو ختم کیا کہ بیٹی دفن کے لیے نہیں ہے بیٹی دفن کرنے کے لیے نہیں ہے بیٹی عزت و احترام کا مقام ہے اپنی بیٹیوں کی عزت کیجئے اور پھر یہ فرما دیا کہ جب کوئی باپ اپنے گھر سے جائے اور واپس آئے تو بیٹی کے لیے حدیعہ لے کر کے آئے یہ ممبروں پر اچھا لگتا سب کچھ اور نیچے بھی کیا بات ہے نہیں کہ یہیں صحیح لگتا اللہ سلام پر محمد وآلہم فرمارے ہیں تو عزتانِ گرامی یہ بیٹیوں کا مقام تھا جو اسلام نے دیا لیکن سوال تو وہیں کہ وہیں ہے کیا دور جاہلیت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ علم اور ترقی کے بعد ختم ہو گیا اگر یہ چودہ سو سال پرانا قصہ سنائے جائے کہ کیا کیا مظالم ہوئے ایک عورت کے اوپر کیا کیا مظالم ہو گئے بچیوں کے اوپر تو ہر ایک کہے گا وہ جاہل لوگ تھے ان پہ علم نہیں تھا اچھا وہ جاہل تھے اور جو صاحبان علم ہیں انہوں نے کون سی کمی کر لی تو جو فرمائیے جو صاحبان علم ہیں انہوں نے مظالم میں کون سی کمی کر دی کون سی ترقی ہو گئی ہمہ وہ جاہل تھے تو ان کی جہالت سے اتنا فائدہ تو پہنچا کہ کم سے کم وہ بچی دنیا میں آکے کیا بات ہے بھئی اتنا تو کم سے اس کی جہالت سے فائدہ پہنچا کہ وہ بچی دنیا میں آکے چند ساسے تو لے سکی بھئی دیکھیں شکہ میں مادر میں کوئی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا دنیا میں آنے کے بعد دو چار دن دو مہینے چار مہینے سینا اس کے بعد ہی تو زندہ دفن کرتا تھا لیکن تمہارے علم نے تو اور ظلم میں اضافہ کر دیا تم نے تو ایسا علم کے کمال دکھائے کہ اب وہ دنیا ہی میں نہیں آتی شکہ میں مادر ہی میں قتل ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ محمد اب تو دنیا ہی نہیں آتی اب تو وہ دنیا ہی میں نہیں آتی اب تو شکہ میں مادر ہی میں قتل کر دی جاتی ہے اب تو سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملتا اس کو اور مجھے تو لگتا کہ کہیں یہ بری رسمیں ہمارے گھروں تک بھی نہ آگئی ہوں کون جانتا ہے تو عزیزان اگرامی کیوں ان کو تو ہم نے جنت کی سنت دے ہی دی ہے آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا ہے نہیں آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا جنت میں جس نے تبرکھا لیا جنتواجی ہمیں جب افتدہ میں سنتے تھے تو ہمارے یہاں ہندو لے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ بھی جاؤں گے بھائی اب تو سرات بڑے محمد والے محمد بھائی ہمارے ہندو بھائی لے جاتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے اب یہ بھی جاؤں گے اب تو واجب ہو گئی تو عزیزان اگرامی کچھ ایسی چیزیں سنائی گئیں کہ بس ہر چیز میں جنت واجب اور جب ہر چیز میں جنت واجب تو ذمہ داریوں سے مکتی مل گئی جنت بغیر کچھ کیے مل جائے تو کرنے کی ضرورت کیوں بغیر کچھ کیے جو جنت باٹ رہا ہے اسے خود کو پتا نہیں کہ وہ بھی جائے گا یا نہیں جو جنت باٹ رہا ہم امبر پہ بیٹھ کر کے اسے اپنے بارے میں بھی یقین نہیں کہ وہ جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن دوسروں کو یقین دلانا مجلس کی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے سلام پہلے محمد والے محمد ہاں چلے تو جاتے سب کے سب تو جو فرمائیے گا اب میری تو تمنا خدا کرے سب کوئی داخل کر دے رحمت ہے اس میں رحمت میں تو کمی نہیں ہے نا اسے نا وہ تو رحیم ہے رحمان ہے لیکن چلے تو جاتے یہ سب ایسے نہیں کہ نہیں جاتے اس شرط کے ساتھ چلے جاتے کہ اس مجلس پڑھنے والے ہی کو قصیم النعرے وال جنہ بنا دیا جاتا تو جو فرمائے ہیں اس ہی کو جو ہے قصیم النعرے وال جنہ بنا دیا جاتا تو یہ سب کو لے جاتا لیکن بڑی پریشانی یہ ہو گئی کہ آدل نے ایک ایسے آدل کو بنایا ایک آدل خدا نے ایک ایسے آدل کو بنایا کہ جو اپنے بھائی کو بیت المال مسلمین میں سے ذرا غور فرمائیے گا مال دنیا میں سے بھائی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دو درہم کا اضافہ نہ کرے ایسے آدل کو قصیم النعرے وال جنہ بنایا اور دنیا کے سامنے ان کے عدالت کے یہ قصے بھی رکھ دیئے کہ اے علی کے ماننے والوں اپنے مولا کی عدالت پہ بھی نظر رکھنا وہ اپنے بھائی کو مال دنیا میں دو درہم نہیں دیتا تو وہ ہماری حکومت میں مداخلت نہیں کرے گا بغیر رزا کے سرات بڑھے محمد والے محمد تو جنت کا مالک تو انہیں بنا دیا قصیم النعرے وال جنہ انہیں بنا دیا تو عزیزان اگرامی خواتین پر جو مظالم ہوئے وہ مظالم تاریخ کے عورات میں موجود ہیں آپ تاریخ کے جھرکوں میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا ظلم عورتوں کے اوپر لیکن عزیزو اگر آج خواتین پر وہ تمام مظالم نہیں ہو رہے ہیں اور واقعہ نہیں ہو رہے ہیں جو اس وقت ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں کوئی بریک لگا بیچ میں کوئی بریک لگا نا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے انسانیت کے دلوں کو جھنجوڑ دیا اور پھر وہی انسان کے جو زندہ دفن کر رہا تھا وہ عورت کی آزادی کے نعرے لگانے لگا اور فرمائیے بہترہ آزادی نسوہ کے نعرے لگانے لگا مجھے معلوم ہے ان نعروں میں بھی ظلم کرنے کی کوششیں ہیں سلام پڑھے محمد والے محمد پر ایسے ہی نہیں لگ رہے ہیں نعرے بھی میری نظر اس طرح بھی ہے لہذا وہ آزادی نسوہ کے نعرے لگانے لگا عورت کو لوہے کے جوتے پہنانے والا تاکہ اس کے پیر نہ بڑھ سکیں اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آئے عورتوں کو میراس نہ دینے والا عورتوں کو بیٹے کے ساتھ شریک نہ کرنے والا وہ بھی جو ہے عورت کے اور عورت کی آزادی کے نعرے لگانے لگا اس کا مطلب یہ کہ جب جب کسی خاتون کو یہ آواز آئے کہ عورتوں کی آزادی کی گفتگو ہو رہی ہے لوگ عورت کا احترام کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی دھرم کی ماننے والی ہو کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو کسی بھی نظریہ کی رکھنے والی ہو اسے مدینہ کا رخ کر کے محمد کی بیٹی زہرہ کو سلام پیش کرنا چاہیے زہرہ اگر آپ نہ آتی صلاح پہلے محمد والے محمد والے زہرہ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو ہم تو یوں ہی پامال ہوتے رہتے ہیں یہی ہوتا نا تو عزیزان اگرامی زہرہ تمام دیکھیں ابھی مجلسوں میں میں نے تھوڑا سا بس میں کسی پہ تنز نہیں کرنا چاہتا ہوں بس ایک بات عرض کر رہا ہوں ایک بات سنتے سنتے میرے کانوں تک پہنچی اور میں بیٹھ اس لیے نہیں سکا کہ مجھے خانسی بھی بہت ہی اور خدا کا شکر ہے جب ممبر پہ آ گیا تو خانسی بھی ختم ہو گیا صلاح پہلے محمد والے ہو رہی تھی نا قبلہ تو ذرا غور فرمائیے کہ اب جو نعرے لگ رہے ہیں آزادی کے اور میں سن رہا تھا بیچ میں گفتگو ہوئی دیکھیں ہمارے اذہان کو راسخ کر دیا جاتا کچھ چیزوں کے ساتھ اور وہ گفتگو یہ کہ انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے مردوں کی ہدایت کے لیے دیکھیں میں واقعاً تنز کی بات نہیں بس صرف ایک اشارہ ہے ہم اپنے ذہنوں سے کچھ غلط فہمیاں نکالیں وہ بہت ضروری مجلس کا کام یہی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور بارہ امام خداوند عالم نے منتخب کیے مردوں کی ہدایت کے لیے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ صحیح ہے ایک سوال ہے اپنی جگہ اگر واقعاً ایسا ہوا تو عورتیں تو اللہ پہ حجت تمام کریں گی ہے بھئی عورتیں تو اللہ پہ حجت تمام کریں گی نا ان کے لیے کسی زمانے میں کوئی حادی تھا ہی نہیں کوئی سی عورت کو نبی بنایا ہو تو بھائی مجھے بتا دو کسی عورت کو نبی بنایا ہو یا صاحب شریعت بنایا ہو یا کسی عورت پہ کتاب نازل ہوئی ہو یا کسی عورت پہ قانون آیا ہو تم مجھے بتا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کج فکری ہے کہ ہم انبیاء اور رسول کو مردوں کی ہدایت کے لیے مخصوص کر دیں توجہ فرمائیے گا ذرا اور عورتوں کو یہ یوں کہوں جنابِ مریم جنابِ زہرہ جنابِ حاجرہ جنابِ سارہ ان کو جو ہے ہم عورتوں کی ہدایت کے لیے مخصوص کر دیں یہ کچ فکری ہوگی لہذا بہتر یہی ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے وہی نظریہ ہونا چاہیے کہ نبی بھی مرد و عورت دونوں کی ہدایت کے لیے آئے اور جنابِ زہرہ بھی دونوں کی ہدایت کے لیے تھی صلاح بہے محمد و عالی محمد پر کیا مرد جنابِ زہرہ سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ایک سوال ہے بھئی مرد جنابِ زہرہ سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں نا وانا نمون عمل کیسی اگر عورتوں کے لیے ہیں تو میرے لیے نمون عمل کیوں اس کا مطلب یہ کہ امامِ معصوم نے فرما دیا امامِ زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف نے فرماتے فی جدتی فاطمہ عصوةن لی کہ میری جدہِ ماجدہ جنابِ زہرہ میں ان کی سیرت میرے لیے عصوے عمل ہے تو جب زہرہ کی سیرت معصوم امام کے لیے نمون عمل ہو تو یقیناً کائنات کے ہر انسان کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت نمون عمل ہوگی یا نہیں ہوگی جب بچوں کی تربیت کا مسئلہ آئے تو ماہی کی ذمہ داری تھوڑے ہی ہے کہ ماہی تربیت کرے گی نہیں زہرہ سے مرد بھی سیکھ سکتے کہ ایک خاتون میری شہزادی جب بچوں کو ایسے پالتی ہے ایسے پروان چڑھاتی ہے تو میری بھی ذمہ داری کے ویسی پروان چڑھاؤں اگر کسی کی ماہ مر جائے یتیم ہو جائے اور وہ دوسری شادی نہ کرے تو اس کے بچوں کیا ہوگا کون ہے نمون عمل پرورش میں وہ ایک بار سب مل کے درود پڑھ لیں محمد و آلہ وآلہ میں آیتیں بھی پڑھ دیتا لیکن اب مناسب موقع نہیں ہے وہ بھی آیات موجود ہیں وَلِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَةَ فِرَاون وہ آیات ہیں کہ عورتوں کو ہم نے مثال میں رکھ دیا اور کس کے لیے کافروں کے لیے مثال بنا دیا دو نبی کی بیویوں کو اور یہ بھی ذرا عجیب کیفیت ہے ذرا غور فرمائیے گا کافروں کے لیے مثال بن گئی نبی کی بیوی تو بھائی صحابی قریب ہوتا یا بیوی بھائی بھائی صحبت زیادہ ہے یا شریک حیات شرکت شرکت زیادہ ہے نا تو وہ شریک یعنی شریک رسول ہو کے شریک نبی ہو کے کافروں کے لیے مثال بن دیں اور کافر فیراؤن جیسے کافر کے گھر میں رہ کے فیراؤن جیسے کافر کے گھر میں رہ کے جو کہہ آنا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا پروردیار ہوں اس سے بڑا تو آپ کوئی شرک بھی نہیں ہے صلاح قرآن محمد بھائی یہ تو خالی شرک بھی نہیں ہے یہاں تو دعوی علیہ علیہ صلاح قرآن محمد والے محمد وہ تو کہہ رہا میں ہی ہوں تو فیراؤن کی بیوی کو مثال بنا دیا مومنوں کے لیے وہ قرآن کی بھی عجیب کہانیاں ہیں ہے سوچہ فرمائیے کیا مطلب مطلب بتانا قرآن یہ چاہتا صحبتوں پہ نہ جانا صحبتوں پہ نہ جانا نہ صحبتوں سے کوئی مثال بنتی ہے اور نہ کوئی نمونہ عمل تیار ہوتا ہے ہم مثال بھی کردار کو بناتے ہیں نمونہ عمل بھی کردار کو بناتے ہیں تو صحبتوں پہ نہ جانا کہ کون کہاں تھا اور بھائی جو برے عمال انجام دے رہے ہیں معاصیت الہی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین درس ہے کہ لوگ کہتے ہیں ماحول ہی ایسا تھا تو جو فرمائیے یہی ہے نا جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ماحول کو دوش دے دو جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو معاشرے پہ سارا ڈال دو کہ معاشرہ ہی ایسا قبلہ کیا کریں سیئے نا تو جو نبی کی صحبت میں تھی اس کے لیے تو معاشرہ بہت اچھا تھا اس کے لیے تو معاشرہ بہت اچھا تھا نا پیغامِ الہی آ رہا تھا روز نبی جیسے کی صحبت ملی تھی لیکن صحبت اسے سمار نہ سکی اسے مثال میں قائم مومنین کے لیے مثال نہیں کافروں کے لیے مثال بنا دیا تو گناہ کرنے والے کو اگر خانہ کعبہ میں بھی کھڑا کر دیا جائے تب بھی کر لے گا ہے یا نہیں اور جو اطاعتِ الہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے آپ سارے نافرمانوں کے درمیان رکھ دو اگر اطاعت میں زندگی گزارنا تب بھی اطاعت کر لے گا تو ماحول کو دوش نہ دیا کیجئے سواجہ فرمائیے گا اور بہترین مثال ہے آپ کے نبی کی شرابیوں میں رہے شراب کی ایک بوند ایک چھیٹ اپنی آستین تک نہیں آنے دی سواجہ فرمانے جھوٹوں میں رہے صادق کہلائے خیانتکاروں میں رہے امین کہلائے تو یہ کردار کیوں پیش کیا اسی لیے پیش کیا کہ کل کوئی ماحول کو ذمہ دار نہ بنائے اگر میرا چاہنے والا ہے تو مجھے دیکھیں کیسے ماحول میں رہتا ہوں اور کس طرح عبادت الہی کرتا ہوں صلاح محمد والے محمد تو عزیزان اگرامی اندازہ کی آپ نے لہذا جناب زہرہ صلاح اللہ اللہ میں کتنی روایتیں پڑھوں کتنی احدیث پڑھوں احدیثوں کا امبار فرامین معصوم کا امبار دو تین جلدی حدیثیں پڑھ کر کے اور جناب زہرہ ہی کے سلسلے میں کچھ عرض کر دوں نبی کریم نے فرمایا اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اتنی جملے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے عذیت سے غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا اور ایک دوسری روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے کبھی کبھی تو امام بخاری کو سلام کرنے کو دل چاہتا جو حق ہے وہ تو کہنا چاہیے کبھی کبھی امام مسلم کو بھی سلام کرنے کو دل چاہتا حدیثیں تو فضائل کی ہمارے سامین کو بخاری جو کتاب ہے وہ احادیث میں فق میں باب الفق میں ہے اس میں طلاق کی روایات ہیں اس میں نکاح اس میں وضو نماز روزہ حج زکا صحیح نا یہ فق ہے وہ فضائل کی کتاب نہیں ہے وہ فضائل کی یعنی فضائل صحابہ میں لکھی گئی کتاب نہیں ہے اگر فضائل صحابہ میں لکھی کتاب دیکھ رہی تو فی مارفت صحابہ فی مارفت صحابہ یہ کتابیں ہیں جو فضائل صحابہ لکھی گئی تو امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے وہ فق میں لکھی حدیث جمع کی فق کے سلسلے میں کی احکام شریع کے سلسلے میں کی وہاں کوئی فضائل کا باب تو ایک باب آخر میں رکھ دیا کتاب فضائل صحابہ منعقی صحابہ اسی کے اندر چھوٹے چھوٹے باب بنا دیئے تو کتاب تو اس کا عنوان ہی فضیلت نہیں تھا غور فرمائیے اس کا تو عنوان ہی سیرتوں کا بیان نہیں ہے تو جب عنوان ہی سیرتوں کا بیان نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اتنی کم روایت کیوں لکھی فضائل کی اس اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت ایک تبرکن اس نے باب فضائل قائم کر دیا اور اس میں دو دو تین تین روایت جمع کر دی ہر صحابی کے فضیلت میں دو دو تین تین روایت چار روایت بس اس سے فرمائیں کہ میں تو ہوں ہی جیسا ہوں شاید کو اس روایت کو سمجھ لے اور وہ ہدایت یافتہ ہو جائے لہذا اب جو اس نے سیلیکشن کیا وہ بہت قدر و قیمت کا حابل ہے اس نے جناب زہرہ کے سارے فضائل کی روایات کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک روایت لا کر کے فاطمہ اہل جنت کی خواتین جنت کی سردار ہے جو جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار ہیں زہرہ ہزار و فضائل ایک طرف اور یہ فضیلت ایک طرف اس لیے کہ کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی میں زہرہ کو نہیں مانتی اب کوئی خاتون کسی فرقے کی ہو کسی فرقے کی ہو وہ یہ نہیں کہ سکتی میں زہرہ کو نہیں مانتی نہیں مانتی تو مان لے جنت میں بھی نہیں جائے گی کیوں وہاں سیدت و نسائے اہل جنت ہے زہرہ تو جنت میں کون کون جائے گا خالی ہمارے گھر کی خواتین جائیں گی وہ خاتون جائیں جائیں جو بے پردہ نکل جاتی وہ جناب زہرہ جناب زینب کی چادر پہ تو ماتم کرتی ہیں اپنے سر پہ چادر نہیں رکھتی وہ جائیں گی تو کون جائے گا مومنہ نا ایمان پہ عمل کرنے والے جائیں گے جنت میں تو کہاں سے شروع ہوگا یہ خواتین کا سلسلہ ہوا سے نا ہوا ہوں گی جنت میں حاجرہ ہوں گی جنت میں سارا ہوں گی جنت میں آسیا ہوں گی جنت میں یہ سب ہوں گی نا اجہ ازواج رسول کی جنت الگ ہے کیا ازواج رسول کی جنت الگ ہے کیا تو مسلمان جس کے قصیدے پڑھتے ہوئے سر دھن رہا ہے وہ جنت ہی میں جائیں گی نا کئی بحث تو یہ ہی ہے یہ جنت یہ جنت یہ جنت اور یہ جنت کی بحث نہ ہوتی تو مجلس بھی نہ ہو رہی ہوتی سلا پڑھے محمد والے محمد تو سب یہ جنت میں ہوں گی نا سب جنت میں ہوں گی نا تو جب یہ سب جنت میں جائیں گی تو سرداری کی سکین سب کے سب سے اچھی کتاب سب سے صحیح کتاب اس میں لکھا کہ فاطمہ تمام خواتین جنت کی سردار ہیں تو جب فاطمہ سردار ہے تو یہ بحث کہاں سے آئی کہ فاطمہ افضل ہیں یا فلا بحث کی خاتمہ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک جنت میں جانے والے کو دنیا میں سردار ماننا ہوگا اگر وہ یہاں سردار مانیں گے تو زہرہ وہاں کنیز تسلیم کرے گی سلام محمد والے محمد والے محمد مانو نا سردار اور بھائی اس میں اس لیے بھی شک نہیں کیونکہ بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے بخاری سے روایت لے کے ہمارے اہل سنت بھائی بھی بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے وہ کہنے لگے خاتون جنت کون نام تو بتاؤ خاتون جنت کون جن کے قصیدے پڑھتے ہیں ان کا نام زبان پہ کبھی نہیں آتا ہم نے خاتون جنت کون بتاؤ فاطمہ زہرہ فیصلہ ہو گیا نا اب میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات ارض کر رہا ہوں کیونکہ اس میں سارا کچھ تو بیان ہو نہیں سکتا سیرت تو عشرے پہ محمول ہو جائے گی لہذا بزرہ غور فرمائیے گا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جنت میں جھوٹے جائیں گے پتہ نہیں جررت تو کرو جب جھوٹ بولنے کی جررت ہو جاتی تو یہ بھی کرو صلاح پڑھے محمد والے محمد جنت میں جھوٹے جائیں گے بس میں نہیں کہنا چاہتا کہ نہیں جائیں گے آپ ہی کہ لیجئے جو نہیں جائے گا وہ آپ بتا دیجئے تاکہ کل کو یوں نہ کہیں مولانا منہ کر رہے دی نہیں جائیں گے جنت میں جھوٹے جائیں گے چور غیبت کرنے والے دیکھ لیے قبلہ سب کے لیے منہ کر رہے تو غصب کرنے والے دوسروں کا مال چھین نے والے مومنوں کو ستانے والے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے سارے نہیں جائیں گے تو کوئن جائے گا وہ کہاں ہے یہ کہہ مومن جائے گا وہ ہے کہاں اسے ہی تو لاؤ اس ہی مومن کو تلاش کر رہے جب سے ہم بھی کہ وہ ہے کہ ہم تو جان نہیں رہے ہو سکے اس کا دامن پکڑ کے چلے جائیں عزیز آلے گرامی آپ نے سب نے کہا کوئی نہیں جائے گا تو غاسب بھی نہیں جائے گا جھوٹ بولنے والا بھی نہیں جائے گا تو جب جھوٹا جنت میں نہیں جائے گا تو جنت کی عورتوں کا سردار کیسے بنے گا پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی بات کہتی میں جب جھوٹا جنت میں نہیں جا سکتا تو جنت کی عورت سردار کیسے بنے گا کیسے بنے گا بھئی غور فرما رہے ہیں نہیں تو سردار کیسے بنے جنت میں نہیں جائے گا تو سردار بنے گا کیسے وہاں تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ سیاسی پردے ڈالے جا رہے ہیں وہ تو امت کا حق تھا اچھ اگر امت کا حق تھا تو زہرہ ناؤز بلا جھوٹ بول رہی تھی تو بخاری کیا کہ رہی جنت کی عورت کی سردار ہیں زہرہ سیاست کے پردے مسلحت وں کے پردے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا بخاری تو کہ رہی کہ ناؤز بلا جھوٹ بول رہی جناب بخاری تو کہ رہی جنت کی عورت سردار ہیں اور ادھر مقابل والا کہ رہا کہ جھوٹ بول رہی بڑی پریشانی ہو گئی بخاری کو چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں بخاری کو چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں عقل میں نہیں آتی کتاب تو صحیح ہے سلام ورہ محمد عالی محمد عقل عقل میں نہیں آتی بلکل ویسی قصہ کہ پرانے زمانے میں فوج ملیٹری میں لوگ ہوتے تھے انگریز کی حکومت تھی ایک خاتون اپنی محل میں خسرے ہوتے تھے کچھ فریاد کبھی کبھی خود خود کلامی ہوتی خود کلامی کرتے نا ہم کبھی کبھی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا تو خاتون کا شوہر کی امیلیٹری میں ایک بار چھٹی ملتی تھی انگریز وں کی فوج سے تو ان کی بیوی جو تھی وہ خود ہی شکوا کر رہی تھی ہم تو بیوہ ہو شوہر کے رہتے واقعہ وہ تو صحیح شکوا تھا نا ان کا خود کلامی تھی وہ جو خاسمہ تھا گھر کے اندر اس نے سن لیا اس نے کہ یہ تو غزب ہو گیا یہ تو غزب ہو گیا میری مالکہ شوہر کے رہتے وہ کیسے بیوہ ہوئی جلدی سے نائی کے پاس پہنچا خط لکھ کر دیا کہ بھئی بڑا غزب ہو گیا آپ جلدی آجائی آپ کی بیوہ ہو گئی آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی میری بیوی بیوہ ہو گئی خط میں تو لکھا خط کا مضبون تو بتا رہا کہ میں مر گیا لیکن میں زندہ ہوں یہ کیسے ہو گیا وہ کمانڈر کے پاس پہنچے حضور اوقات آیا گاؤں سے اور ایسے ایسے میری بیوہ ہو گئی تو کمانڈر کہنے لگا تم تو زندہ ہے انگریز کو بھی سمجھ ماتا تھا تم تو زندہ ہے کیسے بیوہ ہو گئی یہی تو بھی سوچ رہوں حضور بہت دیر سے سمجھ میں میری بھی نہیں آ رہا کہ یقین کیوں نہ کروں گاؤں کا نائی موتبر ہے گاؤں کا نائی موتبر ہے اسے غیر موتبر نہیں کہا جا سکتا سمجھ میں آئے یا نائی ہے نہیں تو نبی کا آپریشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن کیوں کہ کتاب موتبر ہے ہر ایک سے پوچھو سمجھ میں آتا نہیں سمجھ نہیں تو پھر کیوں مان رہا وہاں لکھا صلاح محمد والے محمد وہاں لکھا وہاں لکھا ہے بھائی تو عزیدان اگرامی بس بات کو مختصر کر رہا ہوں عدرہ غور سے سن لیجئے اس بات کو پہلی بار سنیں گے مجلسوں میں کیونکہ یہ فکر کے وہ ہیں تھوڑے سے گوشے جو میں آپ کے سامنے ایک قضی آیا خداوند عالم نے امت مسلمہ میں چار سچے غور فرمائی امت مسلمہ میں اب اسے عربی میں بھی کہہ سکھوں اگر چاہو تا عربی میں کہہ چار صدیق دو صدیق دو صدیق ہے یا نہیں چار ہی ہے اب یہ کیسے پتا چلے کہ چاروں کو خدا نے بنایا یا چاروں کو نبی نے صدیق اور صدیق کہا یہ کیسے پتا چلے ایک سوا اپنی جگہ ہے خدا اند عالم نے کہا کہ لو اسے بھی سمجھا دیں گے ہم امت کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ کون ہمارا اور کون ادھر کا مکس کس نے کر دیا سب مسئلہ یہ سب سنجھ ما جائے ایک صدیق ایک صدیقہ کے مقابلے میں آگیا پہنچ گئی بات ایک صدیق ایک صدیقہ کے مقابلے میں آگیا ایک صدیقہ میں اس سے زیادہ کھل کے تو بات نہیں کروں ایک صدیق ایک صدیقہ کے مقابلے میں آگیا ایک صدیقہ ایک صدیق کے مقابلے میں آگئی اور یاد رکھئے جب جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا تو دونوں حق پہ نہیں ہو سکتے یہ منطقی یہ منطقی وہ ہے کہ دونوں حق پہ نہیں ہو سکتے ہاں دونوں ہو سکتے یا نہیں دونوں جمع ہو سکتے باطل پہ لیکن حق پہ جمع نہیں ہو سکتے یا ہو جائیں کہ دونوں حق پہ جمع نہیں ہو سکتے فرض کیجئے موبائل رہ جائیں کسی کا دو آدمی دعویدار ہیں تو ان میں سے کسی ایک ہوگا کوئی ایک ہق پہ ہوگا ہاں دونوں باطل پہ ہو سکتے کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہ ہو تو دونوں باطل پہ ہو سکتے ہیں لیکن دونوں حق پہ جمع اب لڑائی ہو رہی کسی مسئلے میں تو بھائی دونوں حق پہ تو ہو نہیں سکتے ایک ہق پہ ہوگا پتہ کیسے چلے گا کون حق پہ تھا ان دونوں مسئلوں میں لڑائی تو ہو گئی ایک صدیق ایک صدیق کا مقابلہ تو ہو گیا نا اب پتہ کیسے چلے گا اگر اولاد اپنے دادا کی زد پہ قائم رہ جائے اگر اولاد اور نسل کے لوگ ماننے والے اپنے رہبر کی بات پہ قائم رہ جائیں تو اس کا مطلب سچا ہے لیکن اگر بار بار زہرہ کی اولاد کو فیدک واپس دے دیں تو خود اولاد ثابت کر رہی ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون سلام محمد وآل محمد کر فرمارے ہیں اور دوسرا کیس ہوا اس میں بھی ہمارے سامنے بڑے باز دلائل موجود ہیں کہ صدیقہ اتنا روتی تھی کہ دو پٹہ آسموں ستر ہو جاتا تھا وجہ کیا تھی سب نے لکھ دیا خطائی استحادی ہو گئی تو ہے تو خطائی ہے ہے تو خطائی نا جنگ جمل میں خطائی استحادی جنگ سفین میں خطائی استحادی ہے نہیں سب کو خطائی استحادی جنگ تو علی بھی لڑ رہے تھے یہ خطائیں مقابل میں آنے والوں ہی سے کیوں ہوئیں ان سے کبھی خطا کیوں نہیں ہوئی غلطی کیوں نہیں ہوئی سفین میں ہوئی نہ 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 ہی بتا چکا تھا کہ خطائی جہاں ہم نے عصمت کی ذمہ داری نہیں لی اور جہاں قرآن نے کہہ دیا ادھر خطا آنے ہی سکتی ادھر خطا آنے ہی سکتی غلطی ادھر آنے ہی سکتی استحادی ہی صحیح ہوئی تو صحیح غلطی تو غلطی ہے نا خطا تو خطا ہے نا بھئی اتنا صحیح ہو سکے کہ تم باقو کو اچھا بنا کے پیکنگ اچھی بناؤ تو جلدی جگہ تو بھئی استحاد کا تابوت بناو غلطی کو اس میں رکھو اور جنت بھیج دو خطا کو اس میں بھرو اور جنت بھیج دو استحاد کے تابوت میں بھر کے لیکن بھول گئے وہاں بھی کوئی کھڑا ہوا دنیا کے سسٹم سے بچ کے نکل سکتے ہو علی کی نظروں سے نہیں یہ تو تلوار بھی جب اٹھاتا جب سات نسلوں کو دیکھ لیتا تابوت آنکھوں کو نہیں کر سکتا کوئی حائل نہیں ہو سکتی کوئی چیز بس عزیز آن اگرامی جناب زہرہ کی شہادت کے ایام ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مجالس کے بعد اس ذکر سیدہ کے بعد ہمارے اپنے کردار میں کتنا بدلاؤ آیا آیا ہم روحانی طور پہ ایک قدم اپنی شہزادی سے قریب ہوئے یا نہیں آیا ہم نے وہ رسم رواج جو شہزادی کو پسند رہی ہیں اپنے معاشرے سے ختم کی یا نہیں کی اگر ایسا ہو گیا تو یقینا خوشہ نصیب مجلس سننے والوں کا مجلس کرانے والوں کا اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو دوبارہ سے اپنے کردار پہ غور کیجئے نظر ثانی کیجئے اپنا محاسبہ کیجئے کیوں یہ زہرہ کی قربانیاں اسلام کو معاشرے میں اتارنے کے لئے یہ زہرہ کی قربانیاں یہ زہرہ کی مصیبتیں یہ شہزادی کی مصیبتیں اس لئے ہیں کہ یہ اسلام باقی رہے اور مسلمان اس پہ عمل کرے اور بالخصوص میری اولاد اور میرے چانے والے کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرگئی نبی کی بیٹی ہم مسلسل کے ریا کر رہے کیسی کیسی مصیبتوں اٹھارہ سال کے سن میں بنی ہاشم کی خاتون جو جسمانی اعتبار سے بہت قوی ہوتی تھے بنی ہاشم اب وہ بھی نبی کی بیٹی اسمت کی پروردہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اٹھارہ سال کی سن میں اس کے سر کے بال سفید ہو گئے اٹھارہ سال کے سن میں جو جوانی نوجوانی کسی نہیں اس میں سر کے بال سفید ہو گئے یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اٹھارہ سال کی عمر میں آسا کا سہارہ لے کے چلنے لگی اجیزو سنو کہ کیوں ہو گیا یہ کچھ صدمے ہوتے جسمانی صدمے اور کچھ صدمے ہوتے نفسیاتی صدمے جب انسان کو نفسیاتی صدمہ پہنچتا تو کبھی ہفتوں میں سر کے بال سفید ہو جاتے دیکھا ہے نا جب نفسیاتی صدمہ پہنچتا تو انسان اپنا دماغ تک کھو بیٹھتا ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن عزیزان گرامی مجھے نہیں پتا زہرہ پہ کیا گزر گئی آیاء تطہیر کے نزول کے بعد تمام علمہ اہل سنت سب لکھ رہے دس مہینے تک نبی کریم تمام صحابہ کو ہر نماز سے پہلے جمع کرتے مسجد آتے ہوئے زہرہ کے دروازے سے گزرتے دروازے پہ کھڑے ہوتے کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اہل بھی اس عمل کو دور آتے مجھے انصاف سے بتاؤ جس نے دس مہینے مسلسق یہ نبی کا عمل دیکھا ہو صحابہ کا یہ کردار دیکھا ہو اچانک سے اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں آجائیں اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر لی جائیں اسی دروازے پہ آکے یہی تو وہ لوگ تھے جو کل آکے دروازے پہ سلام کرتے تھے بابا کیسا انقلاب آگیا بابا آج یہ زہرہ کو دھنکی دے رہے ہیں اور زہرہ کے گھر چلانے کی بات ہونے لگی کون سا گھر جس میں وہی یہ الہی نازل ہوئی جس میں آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی جہاں ملائکہ کی آمد ورف تھی جہاں ملائکہ خدمت کے لئے آتے تھے اس دروازے پہ آج آگ لگانے کی گفتگو تاریخ کہتی ایک مرتبہ کچھ لوگ جمع ہو گئے آگ لگانے کی گفتگو ہو رہی تھی جناب زہرہ نہیں چاہتی تھی کہ علی آئے چاہتی میری مصبت سے میرا خیال کریں ایک مرتبہ زہرہ درو دیوار کے بیچ میں آگئی آنے کے بعد اپنے فضائل سنانے لگی اے مسلمان ابھی تو تمہارے نبی کا کفن بھی مہلا نہیں ہوا مسلمان کے زہرہ کو دھمکی دے رہے ہو مسلمان کے زہرہ کے دروازے پہ اور لکڑیا جبا کر رہے ہو کوئی جواب نہ ملا ایک مرتبہ دھمکی دینے والے کہا ہوا کرے جناب زہرہ نے کہا اس گھر کو جلاؤ جس میں نبی رہتے تھے کیا اس گھر کو آگ لگاؤ جس میں سیدہ شباب اہل جنہ ہے کیا اس گھر کو آگ لگاؤ جس میں تمہارے نبی کی بیٹی زہرہ ہے اور ایک مرتبہ کوئی نہ سنا گیا کہا گیا ہوا کرے ابھی زہرہ گفتگو کر رہی تھی ایک مرتبہ گھر کو آگ دروازے کو آگ لگا دی گئی لو عزیز دروازہ جلے لگا شہزادی درو دروازے کے بیچ میں درو دیوار کے بیچ میں ادھر ملون نے جلتے ہوئے دروازے پہر مارا دروازہ دیوار سے جا کے ٹکرایا بیچ میں زہرہ آگئی بیچ میں نبی کی بیٹی دروازے میں جو کیل لگی ہوئی تھی وہ زہرہ کے شکم میں پیوست ہو گئی ایک بتہ زہرہ کی چیخ پر آمد ہوئی اسمہ خبر لے موسی شہید ہو گیا اسمہ دوڑی ہوئی آئی عجیب عالم دیکھا شہزادی کا غشی کے عالم میں زبین پہ پڑی ہوئی ہے خون جاری ہے اس عالم میں بھی شہزادی کو اگر فکر ہے تو اس بات کی علی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے علی کو کوئی عذیت نہ پہنچے امام وقت کا دفاع ہو رہا ہے حضی تو تاریخ کہتی کہ جس وقت علی کو اس دروازے سے اتار کے لے جا رہے تھے ایک برطبہ شہزادی کو غشت تھوڑا افاقہ ہوا اور ایک برطبہ علی کا دامن پکڑ لیا میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی اے مسلمانوں میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی ظالم نے تازیانہ بارا زہرہ کے ہاتھ پہ تازیانہ لگا دامن چھٹ گیا زہرہ بے ہوش ہو گئی اسمہ قریب بیٹھ گئی اے شہزادی ایک برطبہ پانی کے چھیٹے دیئے میں کہوں گا اسمہ ابھی مدینہ ہے زہرہ کو غش آگیا تمہیں پانی مہد مہد سر آگیا تم نے پانی کے چھیٹے دے دی لی ہاں ایک بھائی ہوگا بہن کو غش آجائے گا حسین اتنے مجبور کہ بہن کو غش جگانے کے لیے چھیٹے پانی کے چھیٹے بھی نہ دے سکے گے ہاں جیسے ہی آنکھیں اپنی تکلیفیں بھول گئیں آواز دی اسمہ اینا اینا اب الحسن اینا اب الحسن اب الحسن کہاں گئے ایک برطا اسمہ کہنے لگی شہزادی لوگ ان کے گلے میں رسی کا بھندہ ڈال کر مسجد ربوی کی طرف لوگ ان کے گلے میں رسی کا بھندہ ڈال کر مسجد ربوی کی طرف لے گئے بھائی یہ سننا ایک برطا اٹھ کھڑی ہوئی سالم میں بھ کھڑی ہوئی سروسی رپیٹ دی جاتی کہتی ہے اے مسلمان اب الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو پریشار کر دو گی آدھی دوسرے چند دن گزرے زہرہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی زہرہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی پیچھتر دن یہ جو روایت ہم جس میں مجلس کر رہے ہیں یہ پیچھتر دن کی شہادت کی روایت ہے پیچھتر دن گزرے مجھے نہیں پتا کہ جس خاتون کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو اس نے پیچھتر دن کیسے گزارے ہوں گے مجھے نہیں معلوم اس نے پیچھتر دن کیسے گزارے ہوگے حاضر تاریخ کہتی پیچھتر دن زندہ رہی مسلسل گریہ کرتی رہی کبھی بابا کی قبر پہ جاتی قبر کی مٹی کو اٹھا کے سونگ تھی اے بابا یہ آپ کی قبر ہے بابا آؤ دیکھو آپ کی بیٹی پہ کیا گزر رہی ہے مرسی پڑھا سفت علیہ میں سر نالی علیہ اے بابا زہرہ پہ اتنی مسیبتیں پڑ گئی اگر دینوں پہ پڑ جاتی تو مثل تاریخ رات میں بدل جاتے عزیز و عجر علی اللہ تاریخ کہتی کہ پندرہ دن نہ جانے کیسے میری شہزادی کے گزرے ایک دن کا کام خود کرتی رہی ایک دن کا کام فضہ کرتی رہی وہ وقت بھی آیا ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے قریب حضرت علی کو بیٹھایا ایک مرتبہ مولا کائنات کو بیٹھایا بیٹھانے کے بعد کہا اے میرے والی وارث مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا میرا وقت قریب آ رہا ہے علی میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ وصیتیں کر دوں چند وصیتیں کر دوں ان وصیتوں میں سب سے پہلی وصیت یہ کہ میرے جنازے کو غسل آپ دینا کفن آپ پہنانا اور علی دیکھو میرے جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا انہیں میرے جنازے میں شریک نہ دینا انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا ہاں عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اسما سے یہ کہہ کر کہ میں ہجرے میں جا رہی ہوں جب تک میری عبادتوں کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا زہرہ زندہ ہے جب آوازیں آنے بند ہو جائیں سمجھ لینا زہرہ اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی اسما کہتی ہے میں دروازے سے کان لگائے کھڑی سنتی رہی زہرہ کی عبادتوں کی آوازیں آتی رہی اچانت سے آواز گانہ بند ہوا زہرہ پہ قیامت گزر گئی اسما پہ قیامت گزر گئی اسما گریہ کرنے لگی ایک وسیعت اسما سے بھی کی تھی اے اسما میری شہادت کی خبر میرے بچوں کو نہ دینا جب شہزاد آئے تو پہلے انہیں دسترخان لگا دینا پہلے انہیں کھانا کھلا دینا ایک بطا جیسے جناب اسما بے ساختہ گریہ کر رہی تھی اچانک سے دقل باب ہوا اسما نے دیکھا شہزاد آئے ہیں آس تین سے اسما کو صاف کیا ضبط سبر کے ساتھ آگے بڑھی آؤ شہزاد آؤ میں تمہارے لئے دسترخان لگائے دیتی ہوں کھانا کھالو جیسے اسما کے زبان سے جملے لکھ لے دونوں شہزاد تڑپ گئے اے اسما یہ کیا کہہ رہی ہو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو اب اسما سے برداش نہ ہوا عاشق بہنے لگے شہزاد سمجھ گئے اب جو حجرہ عبادت کھولا دیکھا ماں دنیا سے جا چکی ہے ارے شہزاد پیروں سے لپٹ گئے مادر گرامی اب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے اے مادر گرامی مدینہ کا ماحول پورا شعب ہے بابا نرغ آدھا میں ہے انا للہ و انہ الہ راجع بار حلاء محمد وال محمد کا واسطہ ان بلند ہوتی ہو آوازوں پہ رحمت نازل فرما میرے معبود اس ذکر محمد وال محمد شہزادی کے ذکر سے ہمیں اپنے کردار کو سمارنے کی توفیق اطاف فرما باہل محمد وال محمد کا واسطہ اس ذکر محمد وال محمد کے ذریعے سے میرے معبود مرہومین مومنین مومنات اور بالخصوص جو لاوارش چلے گئے ان سبھی کی مغفرت فرما ان کے درجات میں اضافہ فرما بالخصوص بانی امام باہرگا اگر زندہ ہیں تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور اگر ان میں سے کچھ لوگ جا چکے ہیں جنہوں نے امام باہرگا تعمیر کیا ہے تو میرے معبود اس ذکر کے ثواب میں ان کو شامل فرما باہر اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل وید کے ساتھ جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل وید کے ساتھ جائیں ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں میرے معبود ہمیں محمد وآل محمد کی شفاق سے محروم نہ کرنا باہر اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ یہ وابا اور بیماری یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے اس وائرس سے عالم بشریت اور بالخصوص عالم اسلام کی حفاظت فرما جو مومنین مومنات اس وائرس میں مبتلا ہیں انہیں شفاق کامل آواج لاتا اور جو اسے محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما بیماروں کو شفا آتا فرما سہت مندوں کی سہت کو برقرار فرما بے کاروبار کو کاروبار رکھتے ان کے کاروبار میں ترقیت آت باہر اللہ محمد وعال محمد کا واسطہ ہم سے اس گفتگو کے اندر اور سیرت کے بیان میں جو بھی غلطیاں سبقت لسانی ہو گئی ہے میرے معبود اس کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما ہماری اس مختصر سی عبادت کو بحث قبول قبول فرما میرے معبود قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کی برسی ہے انہی دنوں میں آنے والے وقت میں میرے معبود ان کے درجات میں اضافہ فرما اور ان کے طریقے زندگی پر چلنے کی مجاہدین کو توفیق فرما بارلا محمد وآل محمد کا باستہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما